اسلام علیکم ویلکم بیک کرنے در ویلوگ آج ہے جی انیس رمضانوں مبارک ہم نے تھوڑا فیملی کے ساتھ سیری بائر کرنے کا سوچ ہے گار سے میں پہلے ہی نکل آیا ہوں تو ابھی یہاں سے ہم نے پیٹرول دے گا میں نے کہا چلو بیلوگ بھی سا 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 سٹارٹ کر لے تو ابھی ہم اوپر پی سوابا جا رہے ہیں وہاں پہ لا منٹانا میں میں انشاءاللہ لا منٹانا یا منال جو بھی ہوگا ڈیسائیڈ کر لیں گے وہاں پہ جا گے تو وہاں پہ انشاءاللہ سیری کریں گے اور سا سات میں آپ کو رکھاتا رہوں گا جہاں جہاں پہ جو جو ہوگا سسٹم یہ بہت ابھی نکلتوں میں یہ جی سامنے کھڑی ہے گاڑی اور ہوا اور بھائی اوپر چڑھانے لگا تھا یہ بھائی گاڑی کھڑی گیا چلتے ہوں تو یار سینز کچھ ایسے ہیں کہ یہ قضر ساتھ ہے اور سینز ہی ہیں کہ ٹائر ہمارا لگتا ہے کہ پنچر ہو چکا ہے تو ابھی بھائی کرواتے ہیں اللہ کرے پنچر نہ ہو کیونکہ دو بجے تک ہم نے وہاں پہنچنا ہے پنچر نہ ہو چکے ہیں رولا ہی نظر آرہا ہے ایسے تو ہوا تو ابھی ٹھیک ہے ٹائر جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی چلتی ہے تو ہواد آری ہے اس میں سے ٹائر پنچر ہو دیو تو ابھی بھائی کرواتے ہیں اللہ خیار کرے پنچر نہ ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آہ تو ٹیک ہے ٹائر پتہ نہیں پھر اواز کھاں سے آری ہے یہاں بتا رہے گا تو پتہ لگے گا ہاں ہاں آج اوپر بس یاد ٹائر پھر آ رہے ہیں ریکھتے ہیں کیا سینہ پنچر نہ ہو بس باکی خیار ہے کیونکہ آگے وہ ٹھیک سا ہولی روڈ بس ایسی ہے وہاں پہ نہ کوئی خواب ہے نہ کوئی پیٹرول پامپ ہے تو پھر بڑا ایشو ہو جاتا ہے یہاں سے چیک کروا کے جائے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوئی فرس ٹائم ہی اس طرح ہو گیا اس گاڑی پہ اگر ٹائر تو گاڑی یہ نہیں ہے اگر ٹائر تو گاڑی یہ نہیں ہے اگر ٹائر میں گاہ رہا تو اس پہ کبھی کی نہیں ہے تو کوئی ٹائر پرانا ہو جائے کار ہاں دیکھتے ہیں کیوں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سیچویشن میں آپ کا کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے آپ نے جانا ہے کوئی بات نہیں نوزل ہا رہی ہے نوزل ہا رہی ہے نوزل کو تو چلو بیسے ٹائر دیکھ لیں بیسٹ بس اس کا نوزل کا مسئلہ تھا تو نوزل چین کر دیئے اب اللہ ٹائر کرے اور کوئی مسئلہ نہ لکھتا ہے سلسر ہے یاٹ ٹائر لگ چکا اب بس نکلتے ہیں کافی ٹائمز آیا ہو گیا ایک بات گئے جلدی سے پہنچنے والی کرتے ہیں کیونکہ دو بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے بوفے دو سے چار بوفے ہوتا ہے آپ کو راستے میں سینز دکھاتے ہیں اس وقت ہم اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ڈائر وغیرہ مسئلہ حال ہو گیا تھا اس وقت ہم لاو منٹانا پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی ہم انٹرنس کرنے لگے ہیں یہاں پہ یہ آگے ہیں جی ہم لاو منٹانا اب یہاں پہ پارکنگ دھوننا بھی ایک مشن ہی ہے یہ ہے جی لاو منٹانا کے انٹرنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیکوریشن ہے یہ لاو منٹانا والوں نے اور وہ کھڑی ہے ہماری سٹنگ رہے ہیں آپ کو کو دیکھ پڑت ہے کبل ک representation آپ کے انٹو کرد ہیں پر کھڑ یا لوگوں میں ہم وبریں چھوٹ ک ہیں سے جب سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو مینیو دکھاتے چلتے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ ہے جی کوئی کباب کڑائی وغیرہ ہے رہوری چنے ہیں سائٹ پہ ہم دیکھنا پچھے اور یہاں پہ جی بیف نہاری سارو ہو رہی ہے یہاں پہ مٹن پایا اور اس طرف دیکھتے ہیں کیا ہے مینیو میں اس کے بعد ہم ریسائیڈ کریں گے کیا چیزیں ہم نے لینی ہے یہاں پہ جی فرائیڈ رائس چکن مچھو مین نان اور سوچی حلوہ اور اس سائٹ پہ ہے جی سائٹ پہ ہے لائیو باربی کیو تو اس وقت باندھے گے کیونکہ سائری بوفے یہاں سے فریش جوس مل رہا ہے یہاں سے کچھ لائیو حلوہ پوڑی بغیرہ یہاں سے کچھ لائیو حلوہ پوڑی بغیرہ اور یہ ہے سالٹی اس کے بعد باقی میں آپ کو دکھا چکا ہوں وہ سامنے وہاں پہ لائیو باربی کیو ہے اور اس طرف لائیو پوڑی اس باقی میں آپ کو سب کچھ دکھا ہی رہی ہے دقریبا اچھا گئیس فیملیز بغیرہ بیٹھیں ہی تھی اور رمضان بھی ہے اس وجہ سے زیادہ میں کھل کے آپ کو کھانا دکھا نہیں سکتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیو کیا بات ہے کیا بات ہے تو گائیس کھانا بغیرہ کھالی ہم نے اور ابھی بس روزہ بند کرنے کا ٹائم ہونے والا ہے چھوڑا سا ٹائم رہ گیا یہاں پر ساڑھے تین ہو گئی چار بجے یہاں سے ہم نے نکل میرے کزن کا پیپر ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا جلدی نکل ہیں دس پرانمبر پہلے تو ابھی راستے میں یا گھر جا کے بجے کی نماز بھی پڑھنی ہے راستے میں ہی روزہ بند ہو جائے گا کیونکہ ابھی ابھی یہاں سے ڈیڑھ یا دو گھنٹے لگے ہیں گھر پونچتے بھی تو ہی لاک میں یہاں پہ انڈ کر رہا ہوں کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آج کا ویلوگ تینک یو اللہ حافظ